موسیقی 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 اسلام علیکم اممہ والیکم السلام کیا بات آپ اتنی جلدی کمرے میں آکر بیٹھ گئی بس پاہر بیٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا سو اندر چلی آئی خیریت تو ہے اممہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے ہاں میں ٹھیک ہوں تم یوں کرو کہ سلمہ کو پھون کر کے بلا لو وہ آ جاتی ہے تو اسے بات کر کے میرا دل بہل جاتا ہے ورنہ اس گھر میں تو میری کوئی سننے والا ہے ہی نہیں اممہ میں ہوں نا آپ سبھی لوگ ہیں آپ خود کو اکیلا کیوں سمجھتی جس کا کوئی حمدرد نہ ہو وہ اکیلا ہی ہوتا ہے کسی نے کچھ کہا ہے جانے دو اگر کچھ کہوں گی نا تو سب کہیں گے کہ میں نے بیٹے کے کان بھرے ہیں روز تم لیٹ آتے ہو لیکن زیزن لیٹ ہونا چاہیے اور زیزن گھر میں ہی ہو کیا مطلب مطلب یہ کہ پاپا آگے دادوں کی روم میں بیٹے سو وٹ سو وٹ جھو بھی سو کرو سیپ تم جانتاو کہ ابھی تھوڑے میں کیا ہونے والا ہے مجھے بتائی کسی نے کچھ کہا آج کل کے بچے بولتے زیادہ اور سوچتے کم ہیں سیپ نے کچھ کہا اس کا خصور نہیں ہے جب ماں کان بھرے تو اس کا کیا خصور سیپ پاپا بلا رہے سیپ سن رہے ہو سیپ کیا بات ہے سرمت وہ کمرے میں اس کو بلالوں اگر کمرے میں ہے تو میری آواز سن رہا ہوگا نیچی آؤ آپ نے بلالیا پاپا تم نے میری ماں سے کیا کہا نانا تو کچھ بھی نہیں کہا اس کا مطلب ہے وہ جھوٹ بولتی سرمت بات کیا ہے شاید 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 ساری آگ تمہاری لگائیوں نہیں آگ کہاں سے لگائی جاتی ہے آپ کو نظر کیوں نہیں آتا پاپا سیپ آگے لیٹی کرو شاید تم بھول رہے ہو کہ تم اپنے بات سے بات کر رہے ہو پاپا میں نے دادی ماں کو ایسا کچھ نہیں کہا جس کا ایشو بنایا ہے کچھ کہنے کی جرت بھی نہ کرنا اگر کسی نے بھی میری ماں کی شان میں کوئی ساخی کرنے کا سوچا بھی تو آگ لگا تم کا میں آگ لگا تم کا موسیقی 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 کیوں کرتے ہو تم ایسے کیا ملتا پاپا کو تکلیف دے کر مما کاشا آپ تو مجھے سمجھ سکتی سمجھتی ہوئے میں سمجھتی ہوئے لیکن تم یہ نہیں سمجھتے کہ مجھے تمہاریس رویے سے کتنی تکلیف پہنچتی ہے مما آپ کی تکلیفیں تو کم کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو وہ خوشی دلانا چاہتا ہوں جو اس گھر میں آپ کا حق ہے اس کا یہ طریقہ نہیں ہے سید مما میں پاپا کو دکھ نہیں دینا چاہتا میں لیوہیوں بیٹوں کے لیے باپ تو ان کے آئیڈیل ہوتے لیکن انہوں نے کبھی ہمارا آئیڈیل بننا چاہا ہی نہیں انہوں نے تو اپنی ذات کو صرف دادوں تک محدود کر دیا اسلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسی آپ؟ ٹھیک ہو تم جانتی ہو کہ امی کی دعا سے مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اسلام علیکم امی والیکم سلام میں جیتی رہو جہاں آگئی تمہیں مانگی ایک ہی شہر میں رہتے ہو ہفتے بعد آئی ہو والیکم سلام والیکم سلام والیکم سلام جیتی رہو بیٹھو بس کیا کرو امی سسرال میں شادی تھی تمہاری سسرال بھی نہ ہر ہفتے شادی تیار رہتی سلمہ پر بدر بھائی نہیں آئے ان کے پاس وقت ہی کہاں ہوتا ہے تمہیں تو پتہ ہے ہاں بھائی ان کے پاس وقت کہاں ہوتا ہے بھائیوں کے خوشامت سے فرصت ملے تو کچھ کریں نا شرمی تمہیں سارے ہی چکے لگا لیا کرو کیا کریں ممانی امی آنے ہی نہیں دیتی ٹھیک کرتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ کوئی کہے کہ لو جی سلمہ کی بیٹیاں تو ہمارے سر پہ ہی سوار ہیں ارے دورت ہے کسی کی جب کوئی ایسا کہے ممانی ہانی کے ایکزیامز کیسے چل رہے ہیں اچھے چل رہے ہیں آج آخری پیپر ہے اب تم یہی کھڑی رہو گی یا ان لوگیں کھانے پینے کا بھی کچھ انتظام کرو گی ہاں بھابی کھانا ہم یہی کھائیں گے ارے واہ اب میں تمہیں دو دن سے پہلے جانے نہیں دوں گی سمجھیں ارے امی آپ کیوں فکر کرتی ہیں جب تک آپ نہیں کہیں گے تب تک میں نہیں جاؤں یہ ہوئی نا بات ممانی کو اپتی زمو بنائی گا اور چکن پلاو بھی سب دے فکر ہیں سب کی مرضیہ کھانا بن جائے گا اور سناو بچو پڑھائی کیسی جاریت ملوں گی تم یہاں کیسے تمہیں پہ کھرنے آیا جوڑ مدبور تمہیں ایکینا نہیں پہ کسی اور سے مل جائے تم بھی والیت کی طرح مجھے اندر اسٹیمائٹ کرتی ہو اب میں اتنا بھی برا نہیں جتنا کہ تم سمجھتی ہو یعنی یہ تو نہیں کہا کہ تم برے ہو اچھا یہ بتاؤ پیپر کیسا ہوا بہت زبدست اتنا ایزی پیپر تھا کہ بس چلو اچھا ہوا آخری پیپر تھا نا ہاں آخری تھا اب میں گھر جا کے آرام سے ریشت کروں گی یہ خیال اپنے دل سے نکال دو سلمہ پوپو آئی ہوئی ہیں گھر پر سلمہ پوپو تمہیں کیسے پتا تم گھر گئے تھے نہیں امی نے کال کی تھی تمہارے گھر وہ بتا رہی تھی یعنی اب ماما کی خیر پورا دن وہ سلمہ پوپو اور ان کی فیملی کے لیے انہی کے پسند کے کھانے بنائیں گی لیکن مجھا رہے کہ کوئی ایک بھی تعریف کرتے ارے چھوڑو تمہیں تو پتہ یہ سلمہ پوپو کی عادت کا اپنے اولاد کے علاوہ کسی اور کی تعریف ہی نہیں کرتی پائدہ ہوئے تم مجھے پک کرنے آئے یا نہیں پر گفش پاننے آئے آئیم ساری بدر تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا پہلے کی طرح زبان تو نہیں چلا تھا امی اس گھر میں کسی کا خیال رکھنے کی جگہ ہی کہاں ہے سارے ایک دربے میں بند رہتے ہیں تم صدا بھولی ہی رہنا چار بھائیوں کی فیملی ایک گھر میں ٹھوسی ہوئی ہے پتہ نہیں تمہیں کیسے سانس آتا ہے لینا پڑتا ہے سانس مجبوری ہے کیا کروں میں بدر سے بات کروں گی اس سے کہوں گی کہ بس بہت ہوگی بھائیوں کی خدمت اب اپنا ٹھکانہ علیدہ کرو وہ نہیں مانیں گے امی بزنس میں بھائیوں کے ساتھ شراکت ہے علیدگی کا تو سوچیں گے بھی نہیں شکر کرو کہ بھائیوں میں اتفاق ہے اس کی یہ کاروبار چل رہا ہے ورنہ جیز دن آج تفاقی ہو گئی تو یہ کاروبار تم لوگوں کو نہ کونچا نہیں چپا دے گا امی بدر کی چھوٹے بھائی نے شرمین کی رشتے کی باق کی ہے خبردار جو ان میں بیٹیاں دینے کا سوچا بھی دونوں بچیاں میرے سرمت کے گھر آئیں گے سرین مان جائے گے مجھا رہے اس کی جو نہ مانیں زبان نہ نکلوا دوں گی اس کی کچھ کہ کے تو دیکھیں وہ ہانی کو گھر تمہیں ڈروپ کیا تھا جی کیوں کیا ہوا تمہارے دادی کا فون آیا تھا کہہ رہی دی کہ ہانی کو بہار ہی ڈروپ کرکے چلا گئی جب تم ہانی کو چھوڑنے ہی گئے تھے جس سلمہ باجی سے بھی مل لیتے اب وہ جان کر گلہ کریں گی کہ مجھ سے نہیں ملا یہ لڑکا مسجین ہی چاہا ہاں وہ تو میں جانتی ہوں کہ جسے تم ملنے جاتے ہوں اس سے ملاقات ہو جائے تو پھر کسی اور سے ملنے کا دیل ہی کہا جاتا ہے تمہارا آپ ہانی کی بات کہہ رہی ہیں نا کہاں گمہ بھی سب لو ماما ایز ویجو کچھن میں ہے پوپو اور دادوں کے درمیان کوئی کانفرنس چل رہی ہو اور باقی لو شرمین اور سارا آنی کو بور کر رہی ہیں بایدہ بے آپ پوچھنا دستا چاہ رہے ہیں شرم کرو تم بڑے بھائی سے بات کرتے ہیں میں پوپو سے ملوں اینے دیں یوں اروازہ لاو کی ہوگا پوپو اور دادوں کے درمیان ہونے والی میٹنگ کا جانڈا بہت ہی خوفیہ ہے اس بار کیا مطلب؟ کافی سمجھدار ہو گیا مینہ بیٹا یہ تو آپ کہہ رہی ہیں وانہاں ہانی مجھے ہمیشہ عام مردوں کی طرح ٹھول اور سیلپش سمجھتی ہیں اسے سمجھایا کرمار اس طرح تھی سوچ اچھی نہیں ہوتی میں بہت سمجھاتا ہوں مگر وہ سر پگڑ کے بیٹھ جاتی ہے کیا میں بولتا بہت ہوں کہتی تو وہ بالکل تھی بولتے تو تم واقعی بہت نون سٹوپ ویسے بائدہ ہوئے اتنی اس کی سائٹ کیوں لی جا رہی ہے؟ کیوں نہ لوں میں اس کی سائٹ جب وہ اس گھر میں آ جائے گی میں اور وہ مل کر تمہاری خبر لیا کریں مجھے تو لگتا ہے آپ کا اور شرمین کا مستقبل ڈسکس ہو رہا ہے مت کیا کر تم یہ تیاز پوسی ارے ملید بیٹا کیسی ہے پوپو؟ میں تو ٹھیک ہوں ابھی پوپو کے پاس بھی آ جائے کرو پوپو آفیس سے ٹائم ہی نہیں ملتا آج بھی آفیس سے جلدی آیا ہوں ماما نے پھون کر کے بتایا تھا آپ لوگ آئے میں اچھا اور سرمن وہ پاپا کی میٹنگ ہے وہ شام تک آ جائیں گے ارے شرمین شرمین بیٹا شرمین جیرمین ارے بیٹا دیکھو تو سہی ولید تھکا ہوا آیا ہے چاہوں اس کے لئے جا کے چاہے بنانا جی اچھا آہا میں پھوپو چینج کر دوں آہاں بیٹا آہ بھائی چاہے یہاں آکر پییں گے آہاں بھیجوہ دوں کیا مسیبت ہے آج کل ہینسوم ہونا بھی عذاب ہے جی بولیں میں نے آپ سے کہا نا کہ میں آپ کو نہیں جانتا محترمہ کسی کو فیس بک پر نمبر دینے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتے کہ کال کرنا ضروری ہے آپ مجھے دسٹرپ کر رہے ہیں دیکھئے محترمہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا آپ مجھے بار بار کال کر کے ڈسٹرپ کر رہے ہیں پیز دنٹ ڈسٹرپ می آپ کا دیماغ تو ٹھیک ہے ہوش میں آؤ امار یہ میں ہوں I'm sorry بھایجن وہ ایک لڑکی بار بار کال کر کے تنگ کر رہی ہے کمال ہے تم کب سے لڑکیوں سے تنگ ہونے لگے بھائی بھایجن جس کو دیکھا ہی نہیں اس سے فون پر کیا بات کرنی صوہ درجہو امار بہت ماروں گا میں تمہیں یہ مار والی ذمکی مت دیجے گا اچھے یہ بتاؤ کل کا کیا پروگرام ہے تمہارا سنڈے ہے سوچ رہا تھا تمہارے ساتھ دن گزار ویسے سنڈے کل میرے ساتھ گزارنے کی وجہ میں ہوں یا کچھ اور ہے مطلب مطلب یہ کہ آپ فرار حاصل کرنا جا رہے ہیں سلمہ پپوزے ہاں وجہ فرار ہی ہے لیکن سلمہ پپوزے نہیں شرمین سے چلتا کل ملتے ہیں پھر ٹھیک ہے اوکے بھائی ٹھیک ہے